اسلام علیکم میں ہوں عبدالجبار ڈیٹل پاک پتن میں خوش آمدید آج یہ ورڈ پیس فار بیگنر کورس کا امارا فورتھ لیکچر ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ لائیو سرور کیا ہوتا ہے اور لائیو سرور پر کس طریقے سے ہم ورڈ پیس کو انسٹال کر سکتے ہیں اور کون کون سی فری ویب ہوسٹنگ سروسز ہیں جنہیں ہم ایزا لائیو سرور استعمال کرتے ہوئے ورڈ پیس کی پریکٹس کریں گے سیکھیں گے فری اف کورسٹ یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو اسی ویڈیو میں کور کی جائیں گی اس کورس میں ہم فری کی ویب ہوسٹنگ کو یوز کرتے ہوئے ورڈ پیس سے ویب سائٹ بنانا سکھیں گے اس سے جو نیکس ہمارا کورس ہے ایسیو کا اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے آپ اپنی پرسنل ڈومین کو پرچیس کر سکتے ہیں ہوسٹنگ کو پرچیس کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو وہاں پہ لائیو کروائی جائیں گی اور یہ بھی بتایا جائے کہ کون سی ڈومین اور ہوسٹنگ آپ کے لئے بیسٹ ہے اس سے پریویس لیکچر میں دیکھا تھا کہ لوکل ہوسٹ کیا ہوتا ہے کیسے لوکل ہوسٹ پر ہم ورڈ پیس کو انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا آپ ہماری پلیڈیس کو فالو بھی کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لائیو سرور کیا ہے اور کیسے ہم اس پر ورڈ پیس کو انسٹال کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو پہلے تھوریٹیکلی کروائے جائیں گے اس کے بعد میں پریکٹیکلی لائیو سرور کیا ہے لائیو سرور ایک ایسا ویب سرور ہوتا ہے جو انٹرنیٹ پر ایکٹیو ہوتا ہے اور ایسی ویب سائٹ کو ہوسٹ کرتا ہے جسے پبلک ایکسیس کر سکتی ہے اپنے موبائل یا کسی بھی ڈیوائسز سے مطلب لیپ ٹوپ سے بھی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں ٹیبلٹ سے بھی موبائل سے بھی تمام چیزوں سے آپ اس ویب سائٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں جو بھی آپ لائیو سرور پر بناتے ہیں جب آپ اپنی ویب سائٹ کو لائیو سرور پر پبلش کرتے ہیں تو کوئی بھی شخص اسے یو آرل اور انٹرنیٹ کے درہو اس ویب سائٹ کو ایکسیس کر سکتا ہے یہ وہ فائنل جگہ ہوتی ہے جہاں آپ کی ویب سائٹ تب جاتی ہے جب یہ پبلک کے لئے دیکھنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے لیکن ہم یہاں پہ ویب سائٹ کو ورڈپیس کی ویب سائٹ کو بنانا سکھیں گے ٹیسٹ کرنا سکھیں گے اور یہ تمام چیزیں ہم اس کورس میں لائیو سرور پر ہی دیکھیں گے آپ اس کورس کو اپنے لوکل ہوسٹ پر بھی کر سکتے ہیں لائیو سرور پر بھی کر سکتے ہیں دونوں آپشن آپ کے پاس مجود ہیں نیکسٹ ہم ویب ہوسٹنگ اور لائیو سرور کی اگزامپل دیکھتے ہیں ایک آپ کے پاس لائیو سرور ہوتا ہے اس پر ہم انسٹال کرتے ہیں ورڈپیس کو جسے آپ انٹرنیٹ کے تھوہ کسی بھی براوزر پر اکسیس کر سکتے ہیں چاہے وہ لیپ ٹوپ کا براوزر ہو یا موبائل کا لائیو سرور پر ہم ورڈپیس کو کیسے انسٹال کریں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک لائیو سرور کو ہمیں پرچیس کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس پر ورڈپیس کو انسٹال کرتے ہیں تو ریکمینڈڈ ہوسٹنگ کونسی ہے بگنر کے لئے جو ایکسپینسیو نہ ہو تو آپ کو اس کا لنک نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا لیکن اس کورس میں ہم فری کی ویب ہوسٹنگ کو بھی استعمال کرتے ہوئے اس کورس کو کر سکتے ہیں سو بٹ اس لیکچر میں ہم استعمال کریں گے کہ فری کی ویب ہوسٹنگ اور لائیو سرور کو آپ کا یہ پورا کا پورا کورس فری کی ویب ہوسٹنگ اور لائیو سرور پر ہی کروایا جائے گا اگر آپ اس کو اپنا پرسنل خریدنا چاہتے ہیں لائیو سرور تو اس کی جو لنک ہوگا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا سو ہمارے پاس سب سے پہلے ہوتا ہے کہ لائیو سرور اور فری کی ویب ہوسٹنگ سرورسز کو استعمال کرتے ہوئے ہم اسے ایکسس کریں گے اس کے بعد میں اس پر انسٹال کریں گے ورڈپیس کو سو فری کی ویب ہوسٹنگ اور لائیو سرور کون کون سی ہیں سو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس زیرو زیرو ویب ہوسٹ کو اور باقی اور بھی سرورسز ہیں ٹیسٹنگ کے لئے تمام کو استعمال آپ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں بھی ویڈیو بنایں اس کے علاوہ تو ہم اس میں ویڈیو بنا دیں گے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے آپ زیرو زیرو ویب ہوسٹ کو استعمال کر کے اس تمام کورس کو کر سکتے ہیں آپ نے یہ دیکھا کہ لائیو سرور کیا ہے اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس تمام پرسیجور کو پریکٹیکلی سب سے پہلے آپ نے اپنے براوزر کو اوپن کرنے اور یہاں پہ لکھنا ہے گوگل ڈاٹ کوم ٹھیک ہے جیسے لکھیں گے تو گوگل سرچ انجن اوپن ہو جائے گا آپ کے پاس یہاں پہ ہم نے سرچ کرنا ہے زیرو زیرو ویب ہوسٹ یہ ہم لکھیں گے زیرو زیرو ویب ہوسٹ اور انٹر دبائیں گے اسے سرچ کرنے کے بعد میں یہاں پہ زیرو زیرو ویب ہوسٹ ڈاٹ کوم آپ کے پاس ایک ویب سائٹ سے آیا جائے گی آپ نے اس کو اوپن کرنے جیسے ہی یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی یہاں پہ لکھا ہوا ہے فری ویب ہوسٹنگ زیرو کوسٹ ویب ہوسٹنگ ویدھ پی ایش پی می ایسکویل سی پینل اور نو ایڈ تو یہ آپ کو آپ سے کوئی بھی پرائس نہیں لے گی تو یہاں پہ آپ نے گیٹ سٹارٹر پہ کلک کرنے ہیں آپ کو ایک ویب سائٹ تین سو ایم بی ڈکس سپیس ملے گی لیمیٹڈ بین ویڈھ ہوگی ایمیل اکاؤنٹ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے تو صرف جس اسے ٹیسٹنگ پرپس کے لئے استعمال کرنا ہے اور ہم اس کے ساتھ ہمیں ملتا ہے سب ڈومین جسے ہم لنک کر کے اپنے پورے کا پورا کورس کریں گے تو آپ نے یہاں پہ فری سائن اپ پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ آپ اپنا ایمیل بھی رائٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ پاسپورٹ جو آپ نے پاسپورٹ دیا ہے ہوگا وہاں پہ یہاں پہ تو آپ نے یہاں پہ ریپیٹ کر دینا ہے اور سائن اپ پہ کلک اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی لوگ ان وید گوگل بھی کر سکتے ہیں فیس بک بھی یا اپگریڈ کر سکتے ہیں ہوسٹنگر پہ لیکن آپ نے لوگ ان وید گوگل پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس آپ کا جو بھی ایمیل ہوگا براوسر میں جس کو آپ نے لوگ ان کیا ہوگا وہ آ جائے گا آپ اس کے تھوڑے اسے لوگ ان کر سکتے ہیں سو اس میں میں کلک کرتا ہوں جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ پینل اوپن ہو جائے گا تھوڑی دیر میں یہاں دیکھیں یہاں پہ welcome to new panel یہاں پہ ہم create a new website پہ بھی کلک کر سکتے ہیں اور ہم پرانے old panel پہ بھی جا سکتے ہیں سو ہم چلتے ہیں old panel پہ جہاں پہ website آپ کے لئے بنانا تھوڑا سا آسان ہوگی آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے go to old panel آپ ویسے new panel پہ بھی بنا سکتے تھے لیکن آپ اس step کو follow کریں گے تو آپ کے لئے زیادہ easy ہو جائے گا یہاں پہ آپ کا جو بھی نام ہوگا یہاں پہ show ہو جائے گا جو بھی آپ نے ایمیل میں نام ہوگا تو وہ username بن کے یہاں پہ آ جائے گا let's create some magic پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں سے آپ نے what would you like to do تو یہاں پہ ہم کوئی blogs بغیرہ کچھ بھی select کر سکتے ہیں میں یہاں پہ blog select کرتا ہوں what topic are you writing about تو آپ کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں یہاں پہ کوئی بھی like sports کے بارے میں آپ کوئی بھی select کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے name your project آپ نے یہاں پہ name دینا ہے like میں یہاں پہ نام دے رہا ہوں digital sorry park button یہاں پہ آپ password رکھ سکتے ہیں like test add the rate 1 2 3 4 5 میں ابھی یہ رکھ رہا ہوں آپ اس کے علاوہ اور بھی رکھ سکتے ہیں submit پہ click کرنے ہم نے یہاں پہ space کو استعمال کیا ہے یہاں پہ لکھا ہوئے you can use you can only use number latins letters and hyphens تو یہاں پہ آپ نے اس کو space کو ہٹا دینا ہے اس کے بعد میں submit پہ click کرنے تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ name already exist ہے پہلے ہی لیا گیا ہے مطلب یہ sub domain create نہیں ہو سکتی تو digital park پتن ہم ایسے کر لیتے ہیں یہاں پہ نام دے دیتے ہیں test پاک پتن test پاک پتن کا نام رکھ دیتے ہیں اور submit پہ click کرتے ہیں جو already نام reserve ہوگا وہ آپ کو نہیں ملے گا سو آپ اس نام کو تھوڑا سا change کر کے submit کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جیسے آپ نے نام دیا یہ one step forward کر دے گا تو یہاں پہ دیکھیں choose your weapon for mask creation آپ ان کا کوئی builder استعمال کرتے ہیں تو آپ ادھر سے select کر سکتے ہیں install wordpress کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے select کر سکتے ہیں اسے اور اگر آپ نے PHP یا manual website بنائی ہے تو آپ ادھر سے upload load کر سکتے ہیں لیکن ہم اس course میں سکھنے والے ہیں wordpress کو سو ہم یہاں پہ select کریں wordpress کو یہاں پہ آپ نے username دینا ہے like میں یہاں پہ digital park button یا میں یہاں پہ بھی نام رکھ دیتا ہوں test park button ٹھیک ہے یہاں پہ space وغیرہ آپ نے نہیں دینی ہوتی کیونکہ username ہے اور یہاں پہ آپ نے password رکھ نا ہے وہ میں رکھ رہا ہوں t capital ڈال at the rate 12 3 4 5 test at the rate 12 3 4 5 یہاں پہ test park button ہم نے username رکھا اس کے بعد ہم نے test at the rate 12 3 4 5 یہ رکھنے ہے یہاں پہ random بھی آپ click کر کے یہ random آپ کو دے دیں گے آپ اسے save کر سکتے ہیں لیکن اپنا یہاں پہ personal کو رکھنا چاہیں تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ نے install پہ click کر ن تھوڑا سا time لے گا یہاں پہ تو آپ کی یہ دیکھیں create we are installing wordpress for you it usually takes 60 seconds for your website to be set up sit back and relax so آپ بھی relax کریں easy ہو جائیں یہ اب بھی تھوڑی دیر میں آپ کی website ready ہو جائے wordpress پہ so یہاں پہ دیکھیں یہ install کر رہے database create ہو رہے یہ local host سے بھی کچھ زیادہ عسان ہوتا ہے اس کو install کر نا دیکھیں آپ nے step follow کرتے جانے یہاں پہ دیکھیں congratulations it's ready تو یہاں پہ your wordpress is now ready for configurations آپ go to configure page پہ چلے جائیں یہاں پہ klik کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ login کے لیے آجائے گا یہاں پہ دیکھ لیں test paak button dot zero web host app dot com w p login dot php یہ والا آگیا جہاں سے آپ login کر سکتے ہیں so یہاں پہ جو بھی ہم نے username رکھا like ہم نے رکھا تھا test paak button اس کے بعد میں ہم نے password رکھا تھا test add the rate 1 2 3 4 5 so یہاں پہ show کرتا ہوں وہ password ہم رکھا ہے remember me پہ klik کریں گے تاکہ دوبارہ ہمیں ڈالنا نہ پڑے جب ہم اس website کو login کریں تو آپ login پہ klik کرنے جو بھی آپ نے username اور password رکھا آپ ڈال دیں گے اور login پہ klik کریں گے تو یہ آپ dashboard یہاں پہ login ہو گیا جو جہاں پہ آپ سائٹس ملتی ہیں یہ ہوتی ہیں سب domain یہ domain آپ کو نہیں دیتے یہ سب domain ہے جو آپ پریکٹس کے لئے استعمال کریں گے انشاءاللہ ایسیو کے کورس میں ہم یہ تمام چیزیں اپنی پرچیز کر کے اس پہ تمام چیزیں کریں گے اور بغیدہ اس سے earning بھی start کریں گے سو آپ نے اب صرف اسے testing purpose کے لئے استعمال کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں wordpress کا ڈیش بورڈ جو اوپن ہو گیا آپ نے اور یہ اس کا back end ہے اس کا overview ہم next lecture میں cover کریں گے کون سا option کس کام کے لئے کس مقصد کے لئے استعمال ہوتا ہے اس میں ہم نے انسٹال کرنی تھی wordpress جو سکسیس فلی انسٹال ہو چکی ہے اس کا back end ہے اور یہ اس ویب سائٹ کا front end ہے جیسے ہم کسی بھی موبائل کسی بھی ڈیوائس سے یہ url اور internet آپ کا ہو اور دوسرا یہ url لکھیں test paak patan dot zero zero web host app dot com لکھیں گے تو وہاں پہ یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے اس google میں search نہیں کرنا آپ نے directly url کرنا کیونکہ ابھی تو ہم نے اس google میں add ہی نہیں کیا تو یہ google میں اتنی جلدی index نہیں ہوتی کیونکہ یہ sub domain ہے تو ہم نے directly url put کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ c panel کی کچھ یہاں پہ دکھائیں تو یہاں پہ آتے ہیں آپ تو یہاں اپنا select کر سکتے ہیں language select کر سکتے ہیں اگر آپ اس account کو بند کرنا چاہتے جب یہ code سیکھ لیں گے تو آپ close this account پہ click کر سکتے ہیں جتنی بھی website add جتنی website بنائی ہوگی تو آپ my website پہ جائیں یہاں پہ آپ دیکھیں test پاک پتن کے نام رننگ میں ہے تو آپ کو یہاں پہ مل جائے گی پھر آپ اگر واپس اپنے c panel میں جانا چاہتے ہیں تو آپ manage website پہ click کریں یہاں پہ دیکھیں وہی تمام چیزیں ہمارے پاس یہاں پہ open ہو گئیں اگر اپ tools میں آتے ہیں تو آپ c panel کا overview دیکھ سکتے ہیں website settings پہ آ جائیں تو journal settings پہ آتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیں جو بھی آپ username رکھا ہوگا password change کرنا چاہتے ہیں یا website name ہوگا وہ آپ سے دیکھ سکتے ہیں جو آپ نے بنائی ہو ہے اس کے لابہ اور بہت سارے چیزیں ہیں جسے آپ خود اس سے اچھے سے explore کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس course میں دیکھ نا ہے wordpress کیا ہے اور کس طریقے سے website بنا سکتے ہیں انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ہم اپنی purchase کریں SEO کے course میں جس میں آپ کو domain لینا اور اپنی جو personal hosting لینا یہ تمام چیزیں سکھائیں گے مجھے امید ہے کہ یہ lecture آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیسے ہم live server پر wordpress کو install کرتے ہیں اگر اس میں کوئی بھی آپ کو مشکل آتی ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد آپ کو اس کا reply دوں اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیشہ کی طرح آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اس course کو دوسروں تک شیئر کرنا ہے سو ملتے ہیں نیکس ٹوپک میں ورڈپیس ڈیشپورڈ آورویو کے ساتھ تب تک آپ مجھے ازادت دیں اپنا کیا رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات